بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسی معاملے میں انڈیا سے ایک بہت ہی غمغین خبر آئی ہے جس پہ ایک طالبہ نے آن لائن کلاس مس ہونے پہ خود کو ختم کر دیا ناظرین آن لائن ایڈوکیشن کے نقصانات کیا ہیں اور یہ کس طرح کئی سٹوڈنٹس اور ان کی فیملی کے لیے بھیانک ہے اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل سے جانیں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو ناظرین یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے یونیورسٹیز اور کالج کی طرف سے ٹیچرز کو ہدایہ دی جاتی ہے کہ آپ نے کسی بھی آن لائن پلیٹ فارم سے اپنے سٹوڈنٹس کو لیکچر پروائیڈ کرنے ہیں اور اسی طرح جب ٹیچر ٹیسٹ لیتے ہیں جن کے بقاعدہ طور پر گریڈز نمبر لگائے جاتے ہیں اور وہ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹ فیل ہوگا یا پاس ہوگا ناظرین یہ ٹیسٹ ٹیچر آن لائن پروائیڈ کرتے ہیں اور اگلے ایک یا دو گھنٹوں میں سٹوڈنٹ کو حل کر کے ٹیچر کو سبمیٹ کرانا ہوتا ہے اب دیکھنے میں تو یہ ایک آسان سا کام ہے لیکن ناظرین جس طرح اس وباہ میں لوگوں کی معاشی حالت بنی ہوئی ہے کیا تمام سٹوڈنٹ کے پاس انٹرنیٹ آویلیبل ہے اور کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سٹوڈنٹ جس نے ایک خاص وقت میں ٹیسٹ دینا ہے وہ خود اس وباہ میں متاثر ہوگر ہسپٹل میں ہو یا اپنے کسی رشتہ دار یا گھر والوں کی وجہ سے ہسپٹل میں ہو تو اگر اس سٹوڈنٹ کا وہ ٹیسٹ رہ جاتا ہے تو اس میں اس سٹوڈنٹ کا کیا قصور ہے ناظرین زیادہ تر سٹوڈنٹ کے فائنل جیئر پروجیکٹس یا تھیزز ہوتی ہیں اور ان کی بیس پہ سٹوڈنٹ کے چار یا پانچ سال کی ڈگری منصر ہوتی ہے اگر وہ اس میں کمیاب نہیں ہوتے تو ان کا ایک اور سال یا سمسٹر اضافی لگتا ہے جب ایک سٹوڈنٹ کو یہ لگے کہ اس کا ایک سال ضائع ہو گیا اور وہ بھی کسی جینئر مسئلے سے جیسے اگر این وقت پہ اس کا انٹرنیٹ چلا گیا یا لائٹ چلی گئی اور کسی کو بھی معلوم نہیں کہ کس قدر مشکلات سے اس کی فیملی نے اس کی تعلیم کے خراجات اٹھائے ہوں گے ناظرین اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آن لائن ایڈگیشن کئی سٹوڈنٹ کے لیے تو فائدہ مند ہے لیکن اگر یہ کسی ایک بھی سٹوڈنٹ کا کیریئر اس طرح خطرے میں ڈالتی ہے یا انہیں ڈپریشن میں ڈالتی ہے تو اس سارے عمل کا کیا فائدہ نکلتا ہے اور سب سے اہم مسئلہ جیسے کہ دنیا بھر میں معاشی برحان چل رہا ہے اور کئی لوگ تو ایک روپیہ کمانے سے بھی کاثر ہیں اور بڑی مشکل سے ان کا گزارہ ہو رہا ہے ناظرین یہ کالوجز اور یونیورسٹری والے بقاعدہ طور پر مکمل فیصے لے رہے ہیں ناظرین یہ فیصے لاکھوں سے بھی زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کئی ممالک میں سٹوڈنٹ سے اتجاج کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح اپنی فیصے ادا کریں اور بار بار انہیں اپنی یونیورسٹری کی طرف سے میسے جاتا ہے کہ اگر آپ نے وقت پر فیصے ادا نہ کی تو آپ کا آن لائن ایڈوکیشن سسٹم ختم کر دیا جائے گا آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا روہ سال یا سمسٹر کینسل ہو جائے گا اور آپ کو وہ سمسٹر یا سال دوبارہ پڑھنا پڑے گا گھر میں بھی رہیں سوشل ڈسٹینسنگ بھی رکھیں اور وقت پر فیصے بھی ادا کریں اب اگر سٹوڈنٹس دپریشن میں نہیں جائیں گے تو اور کون جائے گا ناظرین ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو سکے کہ آپ کے آس پاس کتنے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو اس ٹینشن سے گزر رہے ہیں اور اگر یہ سسٹم چلانا بھی ہے تو اس طرح چلایا جائے کہ کسی کا نقصان نہ ہو اس سسٹم کا ایکچول گریڈنگ اور نمبرنگ سے تعلق نہیں ہونا چاہیے اور یونیورسٹیز اور کالجز سٹوڈنٹس سے فیص نہ لیں یا مکمل طور پر یونیورسٹیز کو کھول دیا جائے تاکہ سٹوڈنٹس فیص بھی ادا کریں اور مکمل طریقے سے اپنی تعلیم بھی جاری رکھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور رووے ٹی وی کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ